ادھائے پچھس، انڈا اور آنکھ چونکہ ہیری یہ نہیں جانتا تھا کہ سنہرے انڈے کے رہیسے کا پتہ لگانے کے لئے اسی کتنی دیر تک نہانا پڑے گا اس لئے اس نے یہ کام رات کو کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جتنی دیر تک چاہے نہا سکے حالانکہ وہ سیڈرک کا اور احسان نہیں لینا چاہتا تھا لیکن اس نے پریفکس کے باتروں کا استعمال کرنے کا ہی فیصلہ کیا وہاں پر بہت کم لوگوں کو آنے کی اجازت تھی اس لئے اس بات کی سنبھاونا بہت کم تھی کہ کوئی وہاں پر آ کر اس کے کام میں بادھر ڈالے گا ہیری نے اپنے سبھیان کی یوشنا بہت سافدھانی سے بنائی ایک بار پہلے بھی چوکیدار فلچ اسے آدھی رات کو گھومتے ہوئے پکڑ چکا تھا اور ہیری نہیں چاہتا تھا کہ ایسا دوبارہ ہو جاہر ہے اسے ادرش چوگا پہننا پڑے گا اس کے علاوہ ہیری نے فیصلہ بھی کیا کہ وہ احتیاط کے طور پر ہاگورٹس کے نقشے کو بھی ساتھ لے جائے گا نیم توڑتے سمیں چوگے کے بعد یہ نقشہ ہیری کی سب سے زیادہ مدد کرتا تھا اس نقشے میں پورا ہاگورٹس دکھتا تھا اس میں اس کے سبھی شارٹ کٹس اور خوفیاں گلیارے بھی دکھتے تھے سب سے مہت وکون بات یہ ہے تھی کہ اس میں گلیاروں میں گھومنے والے لوگوں کی چھوٹی آخرتیاں بھی دکھتی تھی جن پر ان کے نام کی لیبل لگے رہتے تھے ہیری نے سوچا کہ اگر کوئی اسے باتروم کے آس پاس آیا تو نقشہ اسے پہلے ہی چیتاونی دے دے گا گلیار کی رات کو ہیری اپنے پلنگ سے دھیرے سے اترا اس نے اپنا درشے چوگا پہنا سیڑیاں اتر کر نیچے گیا اور پھر تصویر کے چھیت کے کھلنے کا انتظار کرنے لگا آج بھی اس نے وہی کیا جو اس رات کو کیا تھا جب ہیگریٹ اسے ڈریکن دکھانے والا تھا اس بار رون باہر کھڑے ہو کر موٹی عورت کو پاسورڈ بتانے کا انتظار کر رہا تھا پاسورڈ تھا کیلے کے چپس جب ادرشے ہیری کے پاس سے نکلنے کی سرسراہت سنائی دی تو رون ہال میں آتے ہوئے بدود آیا گوڈ لکھ آج رات کو چوگے کی نیچے چلنا عجیب تھا کیونکہ ہیری کی ایک بھاں کی نیچے بھاری انڈا تھا اور دوسرے ہاتھ میں نقشہ تھا جو اس نے اپنی آنکھ سے سٹا رکھا تھا برحال چاندنی میں نہائی گلیارے کھالی اور خاموش تھے سمیں سمیں پر نقشے کو دیکھنے کے قارن ہیری کو رستے میں کوئی نہیں ملا پھر وہ باکھلائے بورس کی موٹی کے پاس پہنچا موٹی والا جادوگر بہت حیران پریشان لگ رہا تھا اور اس نے اپنے دستانے گلت ہاتھ میں پہن رکھے تھے ہیری نے سیڈرک کو بتایا انوسار پریفکس کے باتروم کا درواجہ کھوجا اور اس سے ٹک کر پاسورڈ بد بد آیا پائن فریش درواجہ کھل گیا ہیری چپچاپ اندر گیا اس نے اندر پہنچ کر درواجی کی کنڈی لگا لی اور ادرشو چوکہ اتار کر چاروں طرف دیکھنے لگا اس کے دماغ میں پہلا وچار یہ ہے آیا کہ اسے پریفکس بن جانا چاہیے تاکہ بہت نے بہترین باتروم کا استعمال کر سکے باتروم ممبتیوں سے بھرے بہترین فانوس کی روشنی میں چمک رہا تھا ہر چیز سفید سنگ مرمر سے بنی تھی ایک خالی آیاتکار سویمنگ ٹپ بھی تھا جو فرش کے بیچ میں نیچے کی اور دھسا ہوا تھا اس سویمنگ ٹپ کے کنارے پر چاروں طرف سو سنہری ٹوٹیاں لگی تھی اور ہر ایک کے ہینڈل پر ایک الگ رنگ کا رتنے جڑا تھا ایک ڈائیونگ بورڈ بھی تھا کھڑکیوں پر سفید لیلین کے لمبے پردے ٹنگے تھے ایک کونے میں ملائم سفید تولیوں کا ڈھیل رکھا تھا اور دیوار پر ایک سنہری فریم میں تصویر بھی ٹنگی تھی اس میں ایک سنہری جل پر ہی دکھتا ہی تھی جو ایک چٹان پر گہری نیند میں سو رہی تھی جب بھی وہے خرداتا لیتی تھی اس کے لمبے بال اڑ کر اس کے چہرے پر آ جاتے تھے ہیری نے اپنا چوگا انڈا اور نقشہ نیچے رکھ دیا وہے چاروں طرف دیکھتے ہوئے آنگے بڑھا دیواروں کے کارن اس کے قدموں کی آہت گونجنے لگی حالانکہ باتروم شاندار تھا اور حالانکہ وہے کچھ نلوں کو چالو کرنے کے لئے بہت اتسک تھا لیکن یہاں آنے کے بعد اسے ایک بار پھر لگا کہ سیڈریک اس کا مجاک اڑانا چاہتا ہوگا نہانے سے اسے انڈے کے رہیسے کو سلجھانے میں مدد کیسے ملے گی برحال اس نے ایک موٹا ٹولیا باندھا چوگی نقشہ اور انڈے کو سوینگ پول کے آکار کے بارٹپ کے کنارے پر رکھا اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کچھ نل کھول دیے ہیری نے کبھی اس طرح کے ببل بات کا آنند نہیں لیا تھا اس نے دیکھا کہ الگ الگ نلوں سے پانی کے ساتھ ساتھ الگ الگ طرح کے بلبلے نکل رہے تھے ایک نل سے گلابی اور نیلے بلبلے نکل رہے تھے جو فٹبال جتنے بڑے تھے دوسرے سے برف جیسا سفیج جھاگ نکل رہا تھا جو اتنا موٹا تھا کہ ہیری کو لگا کہ اگر وہ اس پر بیٹھ جائے تو بھی وہ اس کا وجن سنبھال لے گا تیسرے نل سے تیج خوشبو والے بینگنی بادل پانی کی سطح کے اوپر منڈرانے لگے ہیری نے کچھ سمیہ تک نلوں کو چالو بند کرنے کا آنند لیا اسے خاص طور پر اس نل کو چالو کرنے میں مجھا آ رہا تھا جس کی دھار پانی کی سطح سے ٹکرا کر بڑا سا اندر دھنوش بنا دیتی تھی پھر جب گہرا پول گرم پانی جھاگ اور بلگلوں سے بھر گیا اس کے آکار کو دیکھتے ہوئے اس میں بہت کم سمیہ لگا تو ہیری نے سبھی نل بند کر دیئے پھر وہ پجاما شپل اور ڈریسنگ گاؤن تار کر پانی میں اتر گیا پانی اتنا گہرا تھا کہ اس کے پیر مشکل سے تلی تک پہنچ رہے تھے وہے انڈے کو گھورتے ہوئے دو بار ایک سرے سے دوسرے سرے تک تہرا حالانکہ جھاگ بھرے گرم پانی میں تینڈنا بہت مجدار تھا جبکہ چاروں طرف الگ الگ رنگوں کے بھاپ کے بادل اٹھ رہے ہوں لیکن اس کے مند میں کوئی جورجست وچان نہیں آیا اسے اب بھی انڈے کا سراخ سمجھ میں نہیں آیا ہیری نے اپنا ہاتھ فیلایا اور انڈے کو اپنے گیلے ہاتھوں سے اٹھا کر کھولا بات سروم میں رونے جیسی چیخیں بھر گئی اور سنگ مرمر کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگی اب بھی ہیری کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس نے انڈے کو دوبارہ بند کر دیا کیونکہ اسے یہ چنتہ ہونے لگی کہ کہیں شورج سن کر فلچ نہ آ جائے اس نے سوچا کہ کہیں سیڈرک کی یو جنہ یہی تو نہیں تھی تب ہی اسے کسی کی آواز سنائی تھی ویہ اتنی جم کا روچھلا کہ اس کے ہاتھ سے اندہ چھوٹ گیا اور بات سروم کے فرش پر لڑکنے لگا اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اسے پانی کے اندر کھولتی ہیری کو اتنا جھوڑ دار صدمہ لگا کہ دہشت میں اس نے بہت سارے بلگولے نگل لیے ویہ جھپٹ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے دیکھا کہ ایک نل کی اوپر ایک اداس بھوتا لڑکی پیر باندے بیٹھی تھی یہاں مایوس مینا تھی جس کی سسکیاں عام طور پر تین منجل نیچے والے ٹوائلٹ میں سنائی دیتی تھی مینا ہیری گسے سے چھلایا میں کچھ بھی نہیں پہنے ہوں جھاگ اتنا گھنا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا براحال ہیری کو اچانک ایک خوفناک احساس ہوا کہ جب سیوہ اندر گھسا تھا تب اسے مینا کسی نل سے جھانک کر اسے دیکھ رہی ہوگی مینا نے اپنے موٹے چشمے کے پیچھے اپنی آنکھیں مچمشاتے ہوئے کہا تمہاری اندر آتے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی تم مجھ سے کافی لمبے سمیسے ملنے نہیں آئے ہاں ہیری نے کہا اور اس نے اپنے گھٹنے تھوڑے موڑ لیے تاکہ مینا اس کے سر کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھ پائے مجھے تمہارے باتروم میں آنے کی اجازت نہیں ہے وہاں تو لڑکیوں کا باتروم ہیں پہلے تو تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں رہتی تھی مینا نے دکھی ہو کر کہا تب تو تم سارا سمیں وہی رہتے تھے یہ ہے سچ تھا حالانکہ ایسا صرف اس لئے تھا کیونکہ اس سمیں ہیری رون اور ہرمائنی بھیج بدل کارہ بنا رہے تھے اور اس کام کے لئے مینا کے بند باتروم سے زیادہ سویدہ جنگ جگہ اور کوئی نہیں تھی پرتی بندھت بھیج بدل کارے کو پینے کے بعد ہیری اور رون ایک گھنٹے کے لئے ہو بہو کریب اور گویل جیسے بن گئے تھے اور میل فوئی سے باتیں اگلوانے کے لئے ناک شکتی کے ہال میں گھس گئے تھے ہیری نے کہا مجھے وہاں پر جانے کے لئے منع کر دیا گیا تھا اس کی بات آدھی سچ تھی پرسی نے ایک بار اسے مینا کے باتروم سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس کے بعد میں نے سوچا کہ وہاں نہیں جانا ہی ٹھیک رہے گا اوہ ٹھیک ہے مینا اور آسی سے اپنی تھڈی کے مہا سے کو کھارتے ہوئے بولی کوئی بات نہیں اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو انڈے کو پانی کے بھیتر کھولتی سیڈرک ڈگوری نے ابھی یہی کیا تھا تم اسے بھی چوری سے دیکھ رہی تھی ہیری نے اتیجت ہو کر کہا تم کیا ہر شام کو یہاں پر چھپ چھپ کر پریفیکس کو نہاتے ہوئے دیکھتی ہو کبھی کبھی مینا نے شرماتے ہوئے کہا لیکن میں نے آج تک باہر آ کر کبھی کسی سے باتیں نہیں کی ہیری نے سندے بھری آواز میں کہا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے مجھے یہ سممان دیا لیکن اب تم اپنی آنکھیں بند کر لو اس نے تب تک انتظار کیا جب تک کی مینا نے اپنے چشمے کو ٹھیک سے ڈھک نہیں لیا پھر وہ سیمنگ تب سے باہر نکلا اور اپنے شریر پر تولیے لپیٹ کر انڈے کو اٹھانے گیا جب وہ دوبارہ پانی میں پہنچ گیا تو مینا نے اپنی اونگلیوں کے بیچ میں سے جھاکتے ہوئے کہا چلو اب انڈے کو پانی کے نیچے کھولو ہیری نے انڈے کو جھاک بری ستا کے نیچے کیا اور اسے کھولا اس بار اسے روتلی چیخیں سنائی نہیں دی ان کے بجائے انڈے میں سے ایک بلبلہ بھرا گیت باہر نکلا لیکن اس گیت کے شبد پانی کے باہر سمجھ بھی نہیں آ رہے تھے تمہیں اپنا صرف ہی پانی کے انڈر ڈالنا پڑے گا مینا بولی جسے ہیری کو آدیش دینے میں بڑا مجھا آ رہا تھا چلو ہیری نے گہری سانس کھیج کر اپنا سر پانی کے اندر کر لیا اب وہ بلبلوں سے بھرے سویمنگ ٹپ کی سنگ مرمر کی تلہتی میں بیتھا تھا اس کے ہاتھ میں کھلا ہوا انڈا تھا جس میں سے اسے عجیب سی آواج سنائی دی جو گا رہی تھی ہمیں آ کر وہاں پھوجو جہاں سنائی دیتی ہے ہماری آواجیں ہم جمین کی اوپر نہیں گا سکتے اور خوشتے سمیں یا دھیان رکھو ہم تمہاری سب سے قیمتی چیز لے آئے ہیں تمہارے پاس ایک گھنٹے کا سمیں ہے اسی دوران تم آ کر اس چیز کو واپس لے جا سکتے ہو لیکن ایک گھنٹے بعد بہت برا ہوگا بہت دیر ہو جائے گی وہاں چیز چلی جائے گی اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی ہیری اٹھ کر پانی کے جھاک کی سطح پر آیا اور اپنی آنکھوں پر آئے بال ہٹانے لگا سن لیا مینا نے پوچھا ہاں ہمیں آ کر وہاں کھو جو جہاں سنائی دیتی ہیں ہماری آواجیں اس کام کو کرنے کے لئے انہوں نے مجھے پریڑنا بھی دی ہے جھرا ٹھہرو مجھے دوبارہ سننا پڑے گا وہے ایک بار پھر پانی کی نیچے چلا گیا ہیری نے اس کے بعد انڈے کے گیت کو پانی کی نیچے تین بار سنا تب کہیں جا کر اسے یا یاد ہو پایا پھر وہے کچھ سوچتے ہوئے پانی میں بیٹھا رہا اور مینا بیٹھ کر اسے دیکھتی رہی مجھے جا کر ایسے لوگوں کی تلاش کرنی ہے جن کی آواجیں جمین کی اوپر سنائی نہیں دیتی اس نے دھیرے سے کہا اور ایسے کون لوگ ہو سکتے ہیں تمہارا دماغ کتنی دھیمی گتی سے کام کرتا ہے ہے نا اس نے پہلے کبھی مائی اس مینا کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا آخری بار بھے اتنی خوش تب دکھی تھی جب بھیز بدل کارے کے کارن ہرمائنی کے چہرے پر بلی کے بال ہوگائے تھے اور اس کی پونچ نکل آئی تھی حیری نے باتروم میں چاروں طرف بھور کر دیکھا اور سوچنے لگا اگر آواجیں صرف پانی کے بھیتر ہی سنی جا سکتی ہیں تو شاید وہ پانی میں رہنے والے پرانیوں کی ہی ہوں گی جب اس نے یہ بات مینا سے کہی تو وہیں ہنس دی یہی ڈگوری نے بھی سوچا تھا اس نے کہا وہاں لیٹا لیٹا خود سکھ اس بارے میں کافی دیر تک باتیں کرتا رہا اتنی دیر تک کہ سارے بلبلے ختم ہو گئے پانی کے اندر حیری نے دھیرے سے کہا مینا جھیل میں وشال سمدر فینی کے علاوہ اور کون سے پرانی رہتے ہیں اوہ بہت سارے پرانی رہتے ہیں وہاں بولی میں کئی بار وہاں جا چکی ہوں کئی بار تو میرے پاس کوئی وکلپ ہی نہیں ہوتا ہے جب کوئی اچانک میرے ٹوائلٹ کا فلش شلا دیتا ہے تو مجھے وہاں جانا ہی پڑتا ہے حیری یہ نہیں سوچنا چاہتا تھا کہ مایوس مینا ٹوائلٹ کی گندگی کے ساتھ پائپ سے ہوتے ہوئے جھیل میں جا رہی تھی اس لئے اس نے کہا کیا وہاں پر ایسے پرانی رہتے ہیں جن کے آوازیں انسانوں جیسی ہوتی ہیں جرہ ٹھہرو حیری کی نگاہ اچانک دیوار پر ٹنگی سوتی ہوئی جلپری کی تصویر پر پڑی مینا وہاں پر جل مانوش تو نہیں رہتے ہیں اوہ بہت بڑیا اس نے کہا اور اس کے موٹے چشمے کے نیچے اس کی آنکھیں چمکنے لگی ڈگوری کو یہ سوچنے میں اس سے کئی زیادہ سمیں لگا تھا اور وہے بھی تب جب وہے جاگ رہی تھی مینا نے جلپری کی طرف ہکارت سے سر ہلاتے ہوئے کہا کھی کھی کرتی رہتی ہے پتراتی رہتی ہے اور اپنے فن چمکاتی رہتی ہے جل میں جن مانوشوں کو کھوجنا اور اور لیکن تب ہی اسے اچانک یا احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کا سارا رومانچ ایک ہی جھٹکے میں بہ گیا جیسے کسی نے اس کے پیٹ کا پلگ کھیچ دیا ہو وہے اچھا تیراک نہیں تھا اس نے کبھی تینڈی کی پریکٹس ہی نہیں کی تھی ڈڈلی کو تینڈا سکھایا گیا تھا لیکن پیٹونیا آنٹی اور ورنن انکل کو یہ امید تھی کہ ہیری ایک دن ڈوب کر مر جائے گا اس لئے انہوں نے اسے تینڈا نہیں سکھایا تھا اس تب کے دو چکر لگانے میں تو ہیری کو کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن وہ جھیل بہت بڑی اور گہری تھی اور جل مانوش نشت روک سے تلہٹی میں رہتے ہوں گے مینہ ہیری نے دھیرے سے کہا لیکن میں سانس کیسے لوں گا اس پر مینہ کی آنکھوں میں اچانک آنسو بھر گئے تم میں جرہ بھی ویعبار پشلتا نہیں ہیں وہبود بدائی اور اپنے دشالے میں رومال پھوجنے لگی ہیری نے حیران ہو کر کہا میں نے ایسا کیا غلط کہہ دیا میرے سامنے ساس لینے کی بات کر رہے ہو اس نے تیخے سور میں کہا اور اس کے آواز باتروم میں چاروں طرف گونجنے لگی جبکہ میں سانس نہیں لے سکتی جبکہ میں نے برسوں سے سانس نہیں لی ہے اس نے اپنا چہرہ رومال میں چھپا کر تیجی سے ناکھ سڑکی ہیری کو یاد آیا کہ مینا اپنی موت کو لے کر کتنی سمویدنشیل ہے حالانکہ اس کی جان پہچان کے باقی بھوت اس بارے میں بلکل بھی سمویدنشیل نہیں تھے اس نے ادھیرتہ سے کہا سوری میرا مطلب یہ نہیں تھا میں بھول گیا تھا اوہ ہاں یہ بھولنا بہت آسان ہے کہ مینا مر گئی ہے مینا نے اپنی سوجی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جب میں جندہ تھی تب بھی کوئی مجھے یاد نہیں کرتا تھا انہیں میری لاش کا پتاوی گھنٹو بات چلا تھا میں جانتی ہوں میں وہاں بیٹھے بیٹھے ان کا انتظار کر رہی تھی اور لیو ہارنڈ بھی باتھروم میں آئی اور بولی کیا تم اب بھی یہاں بیٹھ کر رو رہی ہو مینا پروفیسر ڈپیٹ نے مجھے تمہاری تلاش میں بھیجا ہے اور پھر اسے میری لاش دکھ گئی اوہ وہ مجھے مرتے دم تک نہیں بھولی میں نے اسے بھولنے ہی نہیں دیا میں اس کے پیچھے لگی رہی اور اسے بار بار یاد دلاتی رہی مجھے یاد ہے کہ اس کے بھائی کی شادی میں لیکن ہیری مینا کی بات نہیں سن رہا تھا وہے تو پھر سے جل مانشوں کے ایک گیت کے بارے میں سوچ رہا تھا ہم تمہاری سب سے قیمتی چیز لے آئے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا کوئی سامان چرانے والے ہو کوئی ایسا سامان جو اسے واپس لانا ہوگا وہے کون سا سامان چرائیں گے اور پھر انہوں نے جادو منترالے میں میری شکایت کر دی اس لئے مجھے یہاں واپس لوٹ کر اپنے ٹوائلٹ میں رہنا پڑا اچھا ہیری نے بنا دھیان دیئے کہا دیکھو اب میں کافی کچھ سمجھ چکا ہوں اب تم دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لو میں باہر نکل رہا ہوں اس نے انڈے کو سوئنگ ٹپ کی تلہٹی سے اٹھایا اور باہر نکال کر اپنا شریعت پہنچا پھر اس نے اپنا ڈریسنگ گاؤن اور پجاما پہن لیا جب ہیری نے اپنا درشے چوکا اٹھایا تو مایوس مینا دکھی سور میں بولی کیا تو مجھ سے ملنے کے لئے میرے باتروم میں دوبارہ آوگے آوگے نا اور میں کوشش کروں گا ہیری نے کہا حالانکہ وہ منہی من سوچ رہا تھا کہ وہ مینا کے باتروم میں تب ہی جائے گا جب محل کا ہر ٹوائلٹ بند ہو جائے گا ملتے ہیں مینا مدد کے لئے دھنے واد بائے بائے مینا نے اداسی سے کہا اپنا درشے چوکا پہنتے سمیں ہیری نے دیکھا کہ مینا دوبارہ نل کے اندر چلی گئی تھی باہر اندھیرے گلی آرے میں آ کر ہیری نے نقشے کی طرف دیکھ کر یہ اجاج کی کہ آس پاس کوئی ہے تو نہیں ہاں فلچ اور میسس نوریس اپنے آفس میں تھے پیپس کو چھوڑ کر کوئی بھی نہیں ہل رہا تھا جو اوکر کی منجل پر ٹروفی روم میں ادھر ادھر فدک رہا تھا ہیری نے گرردوار کے ہال کی طرف اپنا پہلا قدم بڑھایا لیکن تب ہی نقشے میں اس کی نگاہ کسی چیز پر پڑی جو بہت عجیب تھی صرف پیپس ہی نہیں ہل رہا تھا بائے ہاتھ کے کونے پر نیچے والے کمرے میں یعنی سنیپ کے آفس میں ایک اور بندو بھوم رہا تھا لیکن اس بندو پر سیویریس سنیپ کا لیبل نہیں لگا تھا اس پر تو باٹے میس کراؤچ کا نام لکھا تھا ہیری نے اس بندو کو بھور کر دیکھا مسٹر کراؤچ تو اتنے بیمار سے کی آفس نہیں جا رہے تھے اور یول ڈانس میں بھی وہ نہیں آئے تھے پھر وہ ہاکورٹس میں چوری چھپے سنیپ کے آفس میں رات کو ایک بچے کیا کر رہے تھے ہیری نے گوھر سے اس بندو کو دیکھا جو کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا ہیری جھجکا اور سوچنے لگا اور پھر اس کی جگیا سا جیت گئی وہیں مڑا اور وپری تشاہ میں سب سے نستی کی سیڑھیوں کی طرف چل دیا وہیں دیکھنے جا رہا تھا کہ کراو چاکھر کر کے آ رہے ہیں ہیری چھپ چاپ سیڑھیوں اترنے لگا حالانکہ اس کے پجامے کی سرسراہٹ اور پرش کی چرمراہٹ سن کر کئی تصویروں کے چہرے ات سکتا سے اس کی طرف مڑے وہیں چھپ چاپ نیچے والے گھلیارے میں گیا آدھے رستے پر لگے ایک پردے کو ہٹایا اور سنکری سیڑھیوں پر نیچے اترنے لگا اسے پتا تھا کہ اس شارٹ کٹ سے وہے جلدی ہی دو منجل نیچے پہنچ جائے گا وہیں نقشے کی طرف دیکھتا رہا اور سوچتا رہا بڑی عجیب بات تھی کہ کانون پر چلنے والے مسٹر کراؤچ اتنی رات کو کسی دوسرے کے آفس میں چوری سے گھس گئے تھے وہیں بینہ دھیان دیے چل رہا تھا وہیں مسٹر کراؤچ کے عجیب ویوار کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا تھا اس کا پرینام یہ ہوا کہ آدھی سیڑھیوں اترنے کے بعد ہیری کا پیر اچانک اس پھوکلی سیڑھی میں دھز گیا جسے پاندنا نیویل ہمیشہ بھول جاتا تھا ہیری لڑکھڑایا اور اس کا سنہرہ انڈا جو اب بھی گیلا تھا اس کی باؤں سے نیچے فسل گیا ہیری اسے لپکتنے کے لیے آنگے جھکا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی انڈا سیڑھی پر دھم سے گیرا اور پھر ہر سیڑھی پر اتنی جوڑ سے آواز کرتا ہوا نیچے گیا جیسے کوئی ڈھول بچ رہا ہو انڈے کو پکڑنے کی کوشش میں ہیری کا ادرس سے چوگا فسل گیا ہیری نے چوگے کو تو لپک کر پکڑ لیا لیکن اس چکر میں اس کے ہاتھ سے نقشہ چھوٹ گیا اور چھے سیڑھی نیچے گر گیا ہیری سیڑھی میں گھٹنے تک پسا ہوا تھا اس لئے وہ اسے باپس نہیں اٹھا سکتا تھا سنہرہ آنڈا سیڑھی کے نیچے والے پردس سے ٹکرا کر کھل گیا نیچے والے گلیارے میں اس کی جوڑ دار چیخے سنائی دینے لگی ہیری نے اپنی چھڑی باہر نکالی اور نقشے کو چھو کر اسے مٹانے کی کوشش کی لیکن وہ اتنی زیادہ دور تھا کہ نقشے تک نہیں پہنچ سکتا تھا ادرش چوگے کو دوبارہ اپنے اوپر ڈالتے ہوئے ہیری سیڑھا کھڑا ہو گیا اور سننے لگا اس کی آنکھیں ڈر کے مارے سکڑ گئیں اور پھر لگ بھگ تتکال پیپس یہ چوکی دار فلس کی چیکتی ہوئی آواز تھی ہیری کو سنائی دے رہا تھا کہ فلس تیچی سے چلتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا اس کی گھر گھراتی آواز آبیش کے کارن کافی تیکھی ہو گئی تھی کیا ہنگامہ مچا رہے ہو پورے محل کو جگا دوگے میں تمہیں ابھی مجھا چکھاتا ہوں پیپس میں تمہیں ابھی مجھا چکھاتا ہوں اور یہ کیا ہے فلس کے قدموں کی آہاٹ رک گئی دھاتو کے ٹکرانے کی آواز آئی اور چیکھوں کی آواز رک گئی فلس نے انڈا اٹھا کر اسے بند کر دیا ہیری بہت خاموشی سے کھڑا رہا اس کا ایک پیر اب بھی جادوی سیڑھی میں بری طرح فسا ہوا تھا اور وہ سن رہا تھا اب کسی بھی پل فلس پردے کو ہٹا کر پیپس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا لیکن وہاں اسے پیپس نہیں دکھے گا اور اگر وہ سیڑھیوں کی اوپر آیا تو اسے نقشہ دکھ جائے گا تب ادرشے چوگا بھی ہیری کو نہیں بچا پائے گا کیونکہ نقشہ بتا دے گا کہ وہاں پر ہیری پوٹر کھڑا ہے انڈا فلس نے سیڑھیوں کے نیچے شانتی سے کہا میری پیاری جاہر ہے میسز نوریز بھی اس کے ساتھ تھی یہ ہے تو ترکونیا ٹورنمنٹ کا سراغ ہے یہ ہے تو سپول کے کسی چیمپین کا ہے ہیری دہشت میں آ گیا اس کا دل بہت تیجی سے دھڑکنے لگا پیپس فلچ خوشی سے دہارا تم اب چوری بھی کرنے لگے ہو اس نے نیچے لگے پردے کو کھول دیا ہیری نے دیکھا کہ اس کا بھینکر موٹا چہرہ جھاک رہا تھا اور اس کی باہر نکل رہی پیلی آنکھیں اندھیری اور ویران سیڑھیوں کو بھوڑ رہی تھی چھپ گئے ہو اس نے دھیرے سے کہا میں تمہیں پکڑنے آ رہا ہوں پیپس تم نے ترکونیا ٹورنمنٹ کا سراغ چرایا ہے پیپس ڈمبلڈور اس کام کے لئے تمہیں یہاں سے باہر نکال دیں گے گندے چور بھوٹ فلچ سیڑھیاں چڑھنے لگا اس کی دھوسر رنگ والی دبلی پتلی بلی بھی اس کے ساتھ تھی میسس نورس کی بکتی جیسی آنکھیں جو اپنے مالک جیسی ہی تھی سیدھے ہیری بھٹ کی تھی ہیری پہلے بھی یہ سوچ چکا تھا کہ کیا ادرش چوگا بلیوں پر کام کرتا ہے دہشت میں اس نے فلالین کا ڈریسنگ گاؤن پہنے ہوئے فلچ کو اپنے قریب آتے دیکھا اس نے ہتاشاں میں اپنے فسے ہوئے پیر کو آزاد کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن اس کوشش میں وہے کو چھنچ اور دھس گیا اب کسی بھی پل فلچ نقشے کو دیکھ لے گا یا پھر سیدھے اس سے ٹکرا جائے گا فلچ کیا ہو رہا ہے فلچ ہیری سے کچھ سیڑیاں نیچے رک گیا اور مڑا سیڑھیوں پر سب سے نیچے وہے ایک ماتر ویکتی کھڑا تھا جس کی وجہ سے ہیری کی ستھی اور خراب ہو سکتی تھی سنیپ وہ ایک لمبی بھوری نائٹ ٹریس پہنے تھے اور آگ بہولا دکھ رہے تھے پیوز ہے پروفیسر فلچ نے دربابنا سے کہا اس نے اس انڈے کو سیڑھیوں کے نیچے فیک دیا ہے اس نے سیڑھیوں پر تیجی سے چڑے اور فلچ کے پاس آ کر رک گئے ہیری نے اپنے دانت بھیچ لیے اسے پورا وشواس تھا کہ اس کا تیجی سے دھڑکتا دل کسی بھی پر اس کا بھانڈا فور دے گا پیوز اس نے اپنے فلچ کے ہاتھوں میں رکھے انڈے کی طرف گھوٹتے ہوئے کہا لیکن پیوز میرے آفیس میں نہیں گھوچ سکتا یہ انڈا آپ کے آفیس میں تھا پروفیسر نہیں تو اس نے اپنے جلدی سے کہا میں نے تو دھماکیا اور چیخوں کی آواجیں سنی تھی ہاں پروفیسر وہ اسی انڈے میں سے آ رہی تھی میں تحقیقات کرنے آ رہا تھا پیوز نے اسے پیکا تھا پروفیسر اور جب میں اپنے آفیس کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر مشالے جل رہی تھی اور ایک علماری کا درواجہ تھوڑا کھلا تھا کوئی اس کی تلاشی لے رہا تھا لیکن پیٹس ایسا نہیں کر سکتا میں جانتا ہوں فیلچ کہ وہے ایسا نہیں کر سکتا اس نے اپنے گررا کر کہا میں اپنے آفیس کو ایک ایسے منتر سے بند کرتا ہوں جس سے جادوگر کے سوائے کوئی نہیں توڑ سکتا اس نے اپنے سیڑھیوں پر اوپر کی طرف سیدھے ہیری کے پار دیکھا اور پھر نیچے گلیارے میں دیکھنے لگے فیلچ میں چاہتا ہوں کہ تم چل کر گھسپیٹی کی تلاش کرنے میں میری مدد کرو میں ہاں پروفیسر لیکن فیلچ نے ہسرک سے سیڑھیوں کی اوپر کی طرف سیدھے ہیری کے پار دیکھا ہیری کو سمجھ میں آ گیا کہ فیلچ پیپس کو فسانے کے اس سنہرے موقع کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا ہیری نے خاموشی میں پراتنا کی جاؤ اس نیپ کے ساتھ جاؤ میسس نوریس فیلچ کے پیروں کے پاس منڑا رہی تھی ہیری کو لگ رہا تھا کہ میسس نوریس کو اس کی خوشبو آ رہی ہوگی اس نے سمنگ پول میں اتنا سارا سوگندت جھاک کیوں بھرا تھا بات یہ ہے پروفیسر فیلچ نے شکایت کرتے ہوئے کہا ہیڈ ماسٹر کو اس بار میری بات سننی ہی پڑے گی پیپس کسی بیتیارتی کا سامان چھوڑا رہا ہے یہ اچھا موقع ہے جب میں اسے محل سے ہمیشہ کلے باہر نکلوا سکتا ہوں فیلچ مجھے تمہارے اس بےہودہ بھوت کی قطع پروا نہیں ہے مجھے تو اپنے آفیس کی چندہ ہے تھک 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 اس نے اپنے اچانک بولنا بند کر دیا انہوں نے اور فیلچ دونوں نے ہی سیڑھیوں کی نیچے کی طرف دیکھا ان کے سیروں کے بیٹ سی سنکری جگہ سے ہیڈی نے دیکھا کہ بابرینین موڑی لنگڑاتے ہوئے وہاں آ رہے تھے موڑی نے اپنی نائٹ شرٹ کے اوپر اپنا پھرانا یاتری چوگا پہن رکھا تھا اور وہی ہمیشہ کی طرح اپنی چھڑی پر ٹکے ہوئے تھے انہوں نے گھراتے ہوئے پوچھا پجاما پارٹی چل رہی ہے پروفیسر سنیپ اور میں نے آواجیں سنی تھی پروفیسر فیلچ نے تتکال جواب دیا پیپس نام کا بھوت ہمیشہ کی طرح سامان فیک رہا تھا اور پھر پروفیسر سنیپ کو یہ پتا چلا کہ کوئی ان کے آفیس میں گھد گیا تھا چھپ رہو اس سنیپ نے ففکارتے ہوئے فیلچ سے کہا موڑی نے سیڑھی کی طرف ایک قدم آنگے بڑھایا ہیری نے دیکھا کہ موڑی کی جادویں آنکھ اس سنیپ پر پڑی اور پھر اس پر آخر ٹھہر گئی ہیری کا دل بری طرح سے اچھلنے لگا موڑی اترش چوگی کے پار دیکھ سکتے تھے صرف انہی کو یہ ایستیتی بہت عجیب دکھ رہی ہوگی اس سنیپ اپنی نائل چھٹ میں کھڑے تھے فیلچ انڈے کو پکڑے ہوئے تھا اور ان کے پیچھے ہیری سیڑھیوں میں فسا ہوا تھا موڑی کا موہ حیرانی میں کھل گیا کچھ سیکنڈ تک موڑی اور ہیری ایک دوسرے کو دیکھتے رہے پھر موڑی نے اپنا موہ بند کر لیا اور اپنی نیلی آنکھ دوبارہ سنیپ پر ٹکا لی کیا میں نے صحیح سنا اس سنیپ انہوں نے دھیرے سے پوچھا کوئی تمہارے آفیس میں گھسا تھا اس سنیپ نے تھنڈے لہجے میں کہا یہ ہے مہتوپون نہیں ہے موڑی گررا کر بولے نہیں نہیں یہ ہے تو بہت مہتوپون ہے تمہارے آفیس میں کون گھس سکتا ہے مجھے لگتا ہے کوئی ودیارتھی گھسا ہوگا سنیپ نے کہا ہیری کو دیکھ گیا کہ سنیپ کے چپ چپے ماتھے پر ایک نص فڑکنے لگی تھی یہ ہے پہلے بھی ہو چکا ہے میری نجی علماری میں سے کارہ بنانے کے سامان گائب ہو چکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ودیارتھی گیر قانونی کارے بنانے کی کوشش کر رہا ہوگا تمہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی ودیارتھی کارہ بنانے کا سامان چرانے آیا ہوگا ہے نا موڈی نے کہا کہی تمہیں اپنے آفیس میں کوئی اور چیز تو نہیں چھپا رکھی ہیری نے دیکھا کہ سنیپ کا پیلا چہرہ اچانک ایڑ جیسے رنگ کا ہو گیا اور ان کے ماتھے کی نص زیادہ تیجی سے پڑکنے لگی انہوں نے دھیمی اور کھنکھار آواز میں کہا موڈی تم جانتے ہو کہ میں نے اپنے آفیس میں کوئی چیز نہیں چھپائی ہے کیونکہ تم میرے آفیس کی اچھی طرح تلاشی لے چکے ہو موڈی کے چہرے پر ترچی مسکراہت آ گئی یہ ہے تو اورر کا وشیش ادھکار ہے سنیپ ڈمبلڈور نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نجر رکھوں ڈمبلڈور مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اس نے اپنے بھیجے دانتوں کے بیت سے کہا مجھ ہی یقین نہیں ہے کہ انہوں نے تمہیں میرے آفیس کی تلاشی لینے کے لئے کہا ہوگا جاہیر ہے ڈمبلڈور کو تم پر بھروسہ ہے موڈی گررائے وہ لوگوں پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہ دوسرے موقع دینے میں یقین رکھتے ہیں لیکن جہاں تک میرا سوال ہے میں جانتا ہوں گی کئی نشان ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں مٹتے ہیں سنیپ تم میری بات کا مطلب سمجھ گئے ہے نا اس نے اپنے اچانک ایک بہت عجیب حرکت کی انہوں نے اپنی بائی کلائی کو اپنے داہینے ہاتھ سے جکر لیا جیسے اس پر لگی کسی چیز سے انہیں چوٹ پہنچ رہی ہو موڈی ہستے ہوئے بولے اپنے بستر پر جاؤ سنیپ تمہیں مجھے کہیں بھیجنے کا دھکان نہیں ہے اس نے اپنے ففکارتے ہوئے کہا اور اپنی کلائی کو چھوڑ دیا جیسے انہیں خود پر غصہ آ رہا ہو مجھے بھی رات پر اس اسکول میں گھومنے کا اتنا ہی عدیقار ہے جتنا کی تمہیں ہیں تو پھر شوق سے گھومو موڈی نے کہا لیکن ان کی آواز چیتابنی سے بھری تھی میں کسی سامنے کسی اندھیرے گلیارے میں تم سے ٹکرانا چاہوں گا ویسے تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی ہے ہیری نے دہشت سے دیکھا کہ موڈی نقشے کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو اب بھی اس سے چھ سیڑی نیچے پڑا ہوا تھا جب اس نیپ اور فلچ دونوں ہی نقشے کو دیکھنے کے لئے مڑے تو ہیری نے سابدھانی چھوڑ دی اس نے چوہے کے نیچے اپنا ہاتھ اٹھا کر موڈی کی طرف لہر آئے تاکہ ان کا دھیان اس کی طرف چلا جائے وہیں مو کھول کر اس طرح کے شبد بولنے کا اشارہ کرنے لگا وہیں میرا ہے میرا اس نیپ نقشے کے پاس پہنچ چکے تھے اور ان کے چہرے پر ایک ایسا بھینکر بھاؤ آ گیا جیسے وہ سب کچھ سمجھ چکے ہو آگ منو چرم پتر نقشہ ہوا میں اڑا اور اس نیپ کے بڑے ہوئے ہاتھ کو چکمہ دیتے ہوئے سیڑے موڈی کے ہاتھ میں پہنچ گیا مجھ سے گلتی ہو گئی موڈی نے دھیرے سے کہا یہ میرا ہے شاید پہلے مجھ سے ہی گر گیا ہوگا لیکن اس نیپ کی کالی آنکھیں کبھی فلچ کے ہاتھ کے انڈے کو تو کبھی موڈی کے ہاتھ کے نقشے کو دیکھ رہی تھی ہیری سمجھ گیا کہ وہ دو اور دو جوڑ کر چار کر رہے ہوں گے جیسا صرف اس نیپ ہی کر سکتے تھے اس نیپ دھیرے سے بولے پوٹر کیا موڈی نے شانتی سے نقشے کو موڑا اور جیب میں رکھ لیا پوٹر اس نیپ گھر رہے اور انہوں نے اپنا سر اس طرف گھما لیا جہاں ہیری کھڑا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں اچانک ہیری نجر آ گیا ہو یہ ہے انڈا پوٹر کا ہے اور یہ چرم پتر بھی پوٹر کا ہی ہے میں اس نقشے کو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں میں اسے پہچانتا ہوں پوٹر یہی ہے اس نے اپنا ادرش چوکا پہن رکھا ہوگا اس نیپ اندھے آدمی کی طرح اپنے ہاتھ آنگے پھیلا کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگے ہیری کو ان کے بڑے نتھونے فولتے ہوئے نجر آ رہے تھے جیسے وہ ہیری کی خوشبو سونے کی کوشش کر رہے ہوں فسا ہوا ہیری پیچھے کی طرف جھگیا تاکہ اس نیپ کی انگلیاں اسے چھونا پائیں لیکن اب کسی بھی پل وہاں کوئی نہیں ہے اس نیپ موڑی نتیجی سے کہا لیکن مجھے ہیڈ ماسٹر کو بتا کر خوشی ہوگی کہ تمہارے دماغ میں ہیری پوٹر کا وچار کتنی جلدی آ گیا کیا مطلب اس نیپ گل رائے اور موڑی کی طرف دیکھنے کے لئے مڑ گئے حالانکہ ان کے ہاتھ اب بھی آنگل کی طرف پیلے ہوئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ دمبلڈور کی یہ جاننے میں بہت دلچسپی ہے کہ اس لڑکے کو کس نے فسایا ہے موڑی نے لنگڑا کر اور قریب آتے ہوئے کہا اور سنیپ میری بھی بہت دلچسپی ہے مشال کی روشنی ان کے بکرت چہرے پر پڑی جس سے ان کی ناک کا گھاؤ اور ان کے چہرے کے نشان پہلے سے زیادہ گہرے اور کالے دکھنے لگے اس نے موڑی کی طرف دیکھ رہے تھے اس لئے ہیری کو ان کے چہرے کا بھاؤ نجر نہیں آ رہا تھا ایک پل کھلے کوئی بھی نہ تو ہلا نہ ہی کچھ بولا پھر اس نے اپنے اپنا ہاتھ دھیرے دھیرے جھکا لیا اس نے اپنے مجبور اندھیمی آواج میں کہا میں تو صرف یہی سوچ رہا تھا کہ اگر پوٹر رات کو بھٹک رہا ہے یہ اس کی بہت بری عادت ہے تو اسے روکا جانا چاہیے اس کے بھلے کے لئے اہ اچھا موڑی نے دھیرے سے کہا تم دل سے پوٹر کا پھلا چاہتے ہو ہے نا ایک پل کھاموشی چھائی رہی اس نے پور موڑی اب بھی ایک دوسرے کی طرف غصے سے گھور رہے تھے میسس نورس نے جور سے میاؤں کی وہ اب بھی فلش کے پیروں کے آس پاس منڈرا رہی تھی اور سگندر جھاک کی خوشبو کے شروت کی تلاش کر رہی تھی اس نے اپنے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہم مجھے سونے جانا چاہیے آج رات کو تمہارے مند میں آنے والا سب سے اچھا وچار ہے یہ موڑی نے کہا اب فلش تم مجھے وے انڈا دے دو نہیں فلش نے کہا اور انڈے کو اتنی کسکر پکڑ لیا جیسے وے انڈا اس کا پہلے پہل پیدا ہوا لڑکا ہو پروفیسر موڑی یہ ہے پیپس کے چور ہونے کا ثبوت ہے یہ ہے اس چیمپئن کی سمپتی ہے جس سے اس نے اسے چھرایا ہے موڑی نے کہا اسے مجھے دے دو اسی وقت اس نے سیڑھیاں اتر کر بنا کچھ بولے موڑی کے پاس سے گزر گئے فلش نے میسس نورس کو پچھکارا جس نے کچھ پل تک ہیری کی طرف گھور کر دیکھا اور اس کے بعد مڑ کر اپنے مالک کے پیچھے پیچھے جانے لگی ہیری کی سانس اب بھی بہت تیجی سے چل رہی تھی قدموں کی آہٹ سے اسے پتا چلا کہ سنیپ نیچے گلیارے میں جا رہے ہیں موڑی کو انڈا دینے کے بعد فلش بھی اوجھل ہو گیا جاتے جاتے بھے میسس نورس سے کہہ رہا تھا چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے میری پیاری ہم صبح ہوتے ہی ڈمبلڈور سے ملیں گے انہیں پیپس کی حرکت کے بار میں بتا دیں گے کسی درواجے کے دھڑام سے بند ہونے کی آواز آئی ہیری موڑی کو ایک ٹک دیکھ رہا تھا جنہوں نے اپنی چھڑی سب سے نیچے والی سیڑھی پر رکھی اور محنت سے سیڑھیاں چڑھ کر اس کی طرف آنے لگے ہر سیڑھی پر تھک تھک کی آواز ہو رہی تھی وہ بدبدا کر بولے بال بال بچے پوٹر ہاں میں شکریہ ہیری نے دھیرے سے کہا یہ کیا ہے موڑی نے نقشے کو اپنی چیپ سے نکال کر کھولتے ہوئے کہا ہاؤگورٹس کا نقشہ ہے ہیری نے کہا وہ سوچ رہا تھا کہ کاش موڑیوں سے سیڑھیوں سے جلدی سے باہر نکالنے اس کے پہر میں بہت درد ہو رہا تھا اوہو موڑی نے نقشے کو گھوٹے ہوئے کہا اور ان کی جادوی آنکھ سر پڑ بھاگنے لگی یہ ہے یہ ہے تو کمال کا نقشہ ہے پوٹر ہاں یہ ہے کافی اپیوگی ہے ہیری نے کہا اس کی آنکھوں میں اب درد کی قارن آسو آ گئے تھے اور پروفیسر موڑی کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں کیا اوہ ہاں ہاں کیوں نہیں موڑی نے ہیری کی باہر پکڑی اور اسے کھیجا ہیری کا پیر دھسنے والی سیڑھی سے آزاد ہو گیا اور وہ اس کی اوپر والی سیڑھی پر پہنچ گیا موڑی اب بھی نقشے کو ہی گھوڑ رہے تھے انہوں نے دھیرے سے پوچھا پوٹر کہیں تم نے یہ تو نہیں دیکھا کی سنیپ کے آفس میں کون گھساتا میرا مطلب ہے اس نقشے میں اوہ ہاں میں نے دیکھا تھا ہیری نے سویکار کیا وہ مسٹر کراؤچ تھے موڑی کی جادوی آنکھ پورے نقشے پر تیجی سے بھاگنے لگی وہ اچانک دہشت میں نجر آنے لگے کراؤچ انہوں نے پوچھا تمہیں تمہیں پورا یقین ہے پوٹر پورا ہیری بولا لیکن اب تو وہ اس نقشے میں نجر نہیں آ رہے ہیں موڑی نے کہا ان کی آنکھ اب بھی نقشے پر سرپڑ بھاگ رہی تھی کراؤچ یہ ہے تو بہت بہت ہی دلچسک ہے وہ ایک پل تک کچھ نہیں بولے اور نقشے کو بھوڑتے رہے ہیری کو لگا کہ اس خبر سے موڑی کو کچھ سمجھ میں آیا تھا اور وہیہ جاننے کے لئے بیتاپ تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اس نے سوچا کہ کیا وہ پوچھنے کی حمد کر سکتا ہے موڑی سے اسے تھوڑا ڈر لگتا تھا لیکن موڑی نے ابھی ابھی اسے بڑی مشکل سے بچایا تھا اور پروفیسر موڑی آپ کو کیا لگتا ہے مسٹر کراؤچ سنپ کی آفس میں کیا کر رہے ہوں گے موڑی کی جادوی آنکھ نقشے سے ہٹ کر ہیری پر ٹک گئی اس کی پہنی نگاہ سے ہیری کو لگا کہ موڑی اسے تول رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں اور اگر دینا چاہیے تو اسے کتنا بتانا چاہیے اسے اس طرح سے دیکھو بوٹر موڑی نے آخر دھیمے سور میں کہا لوگ کہتے ہیں کہ بابرینین موڑی شیطانی جادوگروں کو پکڑنے کے پیچھے پاگل ہے لیکن بارٹی کراؤچ کی تولنا میں تو بابرینین کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ نقشے کو فرزت بھوڑنے لگے ہیری اور زیادہ جاننے کے لئے بہتاب تھا پروفیسر موڑی اس نے دوبارہ کہا آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس کا کوئی گہرہ مطلب ہے شاید مسٹر کراؤچ کو ہندیشہ ہو گیا ہو کی کچھ ہو رہا ہے جیسے موڑی نے تیجی سے پوچھا ہیری نے سوچا کہ وہے کتنی بات بتائے وہے موڑی کو یہ شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ اس کے پاس ہاگورٹس کے باہر سے بھی جانکاری آ رہی ہے اس سے سیریس کے بارے میں مشکل سوال پوچھے جا سکتے ہیں میں نہیں جانتا ہیری بدبدایا کچھ سمیے سے عجیب چیزیں ہو رہی ہیں دینک جادوگر میں چھپی خبریں وائلڈ کپ میں دکھا موت کا نشان اور پرانڈ بھکشی تتھا باقی چیزیں موڑی کی دونوں آنکھیں فیل گئیں تم بہت تیز ہو پوٹر انہوں نے کہا اور ان کی جادوی آنکھ دوبارہ نقشے پر لوٹ آئی کراؤچ بھی اسی دشاں میں سوچ سکتے ہیں انہوں نے دھیرے سے کہا یہ سمبھک ہے کچھ سمیے سے کافی عجیب اپوائیں فیل رہی ہیں کچھ تو ریٹس کی ٹڑکی ہی فیلائی ہوئی ہیں مجھے لگتا ہے اس وجہ سے بہت سے لوگ گھبرا رہے ہیں ان کے وکرت چہرے پر گم بھیر مسکان آگئی اوہ مجھے سب سے زیادہ نفرت اس پرانڈ بھکشی سے ہے وے بدبودائے ایسا لگ رہا تھا جیسے وے حیری کے پجائے خود سے کہہ رہے ہو اور ان کی جادوی آنکھ نقشے کے بائیں کونے پر ٹکی ہوئی تھی مجھے سب سے زیادہ نفرت اس پرانڈ بھکشی سے ہے جو آزاد گھوم رہا ہے حیری نے انہیں گھوڑ کر دیکھا کیا موڑی کی بات کا وہی مطلب تھا جو حیری سمجھ رہا تھا اور اب میں تم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں پوٹر موڑی نے آپچارک انداز میں پوچھا حیری دہشت میں آ گیا اسے لگا کہ موڑی اس سے یہ پوچھنے والے ہیں کہ اسے یہ نقشہ کہاں سے ملا جو ایک بہت ہی خطرناک جادوی وستو تھی اور یہ ہے اس کے ہاتھوں میں کیسے پڑا اسے احساس تھا کہ اگر وہ ہے اس کی پوری کہانی سچ سچ بتا دے گا تو اس سے نہ صرف وہ ہے بلکہ اس کے ڈیڈی فریڈ اور جارج بیزلی تتھا ان کے گپت کلاؤں سے رکشہ کے پوروے ٹیچر پروفیسر لیوپن بھی مشکل میں پڑ جائیں گے موڑی نے نقشہ ہیری کے سامنے لہر آیا اور ہیری نے خود کو تیار کیا کیا میں اسے کچھ سمجھ کے لئے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں اوہ ہیری نے راحت بھری سانس لیتے ہوئے کہا ویسے اسے یہ نقشہ بہت پیارا تھا لیکن دوسری طرف وہ بہت راحت بھی محسوس کر رہا تھا کہ موڑی نے یہ نہیں پوچھا کہ اسے یہ نقشہ کہاں سے ملا ویسے بھی اسے موڑی کے احسان کا بدلہ تو چکانا ہی تھا ہاں ٹھیک ہے بہت بڑیا موڑی گررا کر بولے میں اس کا اچھے استعمال کر سکتا ہوں شاید مجھے اسی کی ضرورت تھی ٹھیک ہے پوٹر اب اپنے بستر پر جاؤ وہ ساتھ ساتھ سیڑیاں چڑھنے لگے موڑی اب بھی نقشہ کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے یہ کوئی ایسا نایاب کھا جانا ہو جسے انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ موڑی کے آفیس کے دروازے تک چک چاپ گئے وہاں موڑی رکے اور ہیری کو دیکھتے ہوئے بولے تمہارے من میں کبھی اورر بننے کا بیچار آیا ہے پوٹر نہیں ہیری نے حیرانی سے کہا تم اس بارے میں سوچنا موڑی نے سوچتے ہوئے ہیری سے کہا ہاں سچ مچ اور مجھے لگتا ہے تم آج رات صرف اپنے انڈے کو سیر کرانے نہیں لے جا رہے تھے اور نہیں ہیری نے مسکراتے ہوئے کہا میں تو اس کے سراغ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا موڑی نے اس کی طرف آنکھ ماری ان کی جادوی آنکھ ایک بار پھر گھومنے لگی تمہیں رات کو گھومتے سمیں ہی بچار آتے ہیں پوٹر صبح ملتے ہیں وہ نقشے کو بھورتے ہوئے اپنے آفیس میں چلے گئے اور دروازہ لگا لیا ہیری دھیدے دھیرے گرن دوار کے ہال کی طرف جانے لگا وہے کراؤچ اور سنیپ کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا اور اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اگر کراؤچ اپنی مرجی سے آدھی رات کو ہاؤگورٹس آ سکتے ہیں تو وہ بیمار ہونے کا ناٹک کیوں کر رہے ہیں انہیں کیا لگتا ہے کہ سنیپ نے اپنے آفیس میں کیا چھپا رکھا ہوگا اور موڑی نے یہ سجاؤ بھی دیا تھا کہ ہیری کو آرر بننا چاہیے یہ سجاؤ بہت اچھا تھا لیکن جب ہیری انڈے اور چوگی کو اپنے صندوق میں سرکشت رکھنے کے بعد دس منٹ بعد سکچاپ اپنے مسحری گار پلنگ پرشانتی پور وقت بیٹھا تو اس نے سوچا کہ پہلے وہے یا کھوجبین کرے گا کہ باقی آررز کا چہرہ کتنا وکرت ہے اس کے بعد ہی وہے آرر بننے کے بارے میں سوچے گا موسیقی